نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھے اے حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے الحمدللہ اللذی کفا وسلامنا لعباده اللذی نصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي قُرْآنِهِ الْمَجِيدُ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم ہمارا پہلہ حدب تھا عربی میں پرچا حل کرنے کا طریقہ سیکھنا یا ہمیں ایک موضوع دی گئی کہ اس کے متعلق عربی میں کچھ لکھو تو محترم بھائیو ہم جب عربی میں پرچا حل کرتے ہیں یا ایک موضوع کے متعلق عربی میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں تین کام کرنے پڑیں گے پہلا جو کام ہے وہ اس موضوع کے متعلق جتنے مپردات استعمال ہوتے ہیں اس کو یاد کرنا مثلا ہمیں مدرسہ کے بارے میں ایک موضوع دی گئی کہ اس کے بارے میں عربی میں کچھ لکھو تو اب پرنسپل کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے نازم کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے سٹوڈن کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے کلاس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے تو یہ سارے مپردات ہمیں از بریات ہو دوسرا کام جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ ان مپردات کا جملوں کے اندر صحیح استعمال ہمیں معلوم ہو تو جملے دو قسم پر ہے یا جملے اسمیہ ہوگا یا جملے فعلیہ ہوگا یا یہ مپردات ان جملوں کے اندر مضاف کی صورت میں استعمال ہوں گے یا صفت کی صورت میں استعمال ہوں گے یا اس کے ساتھ اس میں موصول لگے گا یا اس میں اشارہ لگے گا تو یہ سارے مپردات ان جملوں کے اندر ہم صحیح تو پر استعمال کر سکتے ہو تیسرا اہم کام جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ ان کلمات کا جاننا جو دو جملوں کے درمیان ربط کے لئے آتے ہیں کیونکہ جب ہم عربی میں پرچہ حل کریں گے یا ایک موضوع کے متعلق عربی میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کم از کم پچاس یا سو جملے اس طرح استعمال کریں گے اور ان میں سے ہر جملہ دوسرے جملے پر یا ماقبل والے جملے پر موقوف اور مربوط ہوتا ہے لیکن جملہ تو مستقل بھی نفسیہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ تعلق وغیرہ نہیں چاہتا تو ان جملوں کے درمیان ہم ایک رابط ذکر کریں گے اور وہ رابط اردو میں اس طرح کے معنی ادا کرتے ہیں مثلا جس وقت جس توران جتنی دیر باوجود بہرحال کے بدلے کے بجائے کے بغیر اور ان معنی کو ادا کرنے کیلئے عربی میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں وہ کلمات یہ ہے اگر ان سارے کلمات کا صحیح تحقیق عربی کے اندر اور یہ اردو میں کس طرح معنی ادا کر دیتے ہیں اگر ان کا صحیح استعمال ہمیں معلوم ہو گیا تو عربی کے اندر ہمیں کوئی فریشانی درپیش نہیں ہوگی میں آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کرتا ہوں مثلا ہم لو لیتے ہیں تو لو کلم عرب کے اندر تین طریقوں پر استعمال ہوتا ہے ایک لو ہے لو انتفائی ثانی بسبب انتفائی اول دوسرا لو شرطیہ تیسرا لو وصلیہ تو تین طریقوں پر یہ لو استعمال ہوتا ہے تو ہم یہ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ کون سا لو ہے تو یہ ہمیں جب ان کی تحقیق معلوم ہو جائے تو یہاں پہ لو انتفائی ثانی بسبب انتفائی اول کی مثال ہے لو اشتہتو لو اشتہتو لتعلمتو العربیہ اگر میں محنت کرتا تو عربی سیکھتا انتفائی ثانی میں نے عربی نہیں سیکھی بسبب انتفائی اول کیونکہ میں نے محنت نہیں کی تو یہ ماضی کے اندر تعلیق کے لیے آتا ہے یا کسی بات پر ماضی کے اندر افسوس کرنے کے لیے آتا ہے کیونکہ میں نے محنت نہیں کی اس لئے عربی نہیں سیکھی دوسرا لو شرطیہ لیکن یہ فہلا لو انتفائی ثانی بسبب انتفائی اول اس کے اندر دو شرائط ہے فہلا شرط لو کے بعد دو جملے استعمال ہوں گے اور یہ دونوں جملے جملے ماضیہ ہوں گے مثلا لَوِشتہتو لتعلمتو العربیہ دونوں جملے ماضیہ ہیں اور دوسرا شرط ہے دوسرے جملے پر لام داہل ہو لَتَعلمتو العربیہ تو پھر یہ لو انتفائی ثانی بسبب انتفائی اول اگر اس کے اندر ایک شرط بھی مفقود ہو گیا تو پھر یہ دوسرا لو ہوگا جو شرط کے لیے آتا ہے اور پھر یہ استقبال کے اندر تعلیق کے لیے آئے گا دوسرے حروف شرط کی طرح اس کے مثال لَو تَدْحَبْ إِلَى الْبَيْتِ فَأَخْبِرْنِ اگر تو گر جاتا ہے تو پھر مجھے خبر دے دے اب یہاں پھر لَو استعمال ہو گیا لیکن یہاں پھر اس کے بعد جو دوسرا جملہ استعمال ہوا ہے وہ جملے مزارعہ ہے اس لئے یہاں پھر لَو شرطیہ ہوگا اور استقبال کے اندر تعلیق کے لیے آئے گا اور تیسرا جو لَو ہے وہ لَو وَسْلِيَّة ہے وہ اردو میں مانا دا کر دیتا ہے اگرچہ تو یہ دو جملوں کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے اور ماقبل جملے کے ساتھ اس کا ربط بھی ہوتا ہے اس کا اتصال بھی ہوتا ہے مثلا اس کی مثال ہے مجھے پیسے دے دو اگرچہ ایک روپیہ ہو تو یہ اردو میں اگرچہ ولمانا ادا کر دیتا ہے اور اس سے پہلے وہ بھی استعمال ہوگا مثلا ہے ان کلمات کی صحیح استعمال جاننے کے بعد یہ کلمات نہ صرف ہمارے کتابت کے اندر مفید ہوگی بلکہ ہمارے تکلم کے جاری ہونے میں اور ہمارے متعلق جاری ہونے میں انتہائی مفید ہوگی اور ان کلمات کا عام سا پائدہ ہمارے طلباء کو یہ ہوگا جب بفاق میں یہ فرچہ عربی میں حل کریں گے تو ان کو اضافی لمبر ملیں گے ان کلمات کی تحقیق انشاءاللہ آپ اگلے ویڈیو میں دیکھ سکیں گے صدق اللہ اللہ علیہ